کعویری کی شادی راجیب سے ہو جاتی ہے کعویری اور راجیب ٹرین سے گھر آ رہے ہوتے ہیں ٹرین میں سارے باراتی بھی بیٹھے ہوتے ہیں اتنے میں اچانک سے کعویری کا پیٹ گلگل کرنے لگتا ہے ارے مر گئی رے لگتا ہے میرا پیٹ خراب ہو چکا ہے جیسے جیسے ٹرین چلتی ہے کعویری کے پیٹ میں اتنا ہی گلگل بڑھتا جاتا ہے اور کعویری کو ٹوائلٹ لگ جاتی ہے اوہ نوہ نا جانے یہ ٹرین اتنا کیوں ہل رہی ہے جس کے چلتے میرے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بن چکی ہے اگر میں اتنے لوگوں کے بیٹ شوچال لے جاؤں گی تو یہ باراتی میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ بہو کتنی بڑی ہاں گوڑن ہے تب ہی کعویری دھیرے سے پاد مار دیتی ہے جس سے پورے ٹرین کے بھوگی میں ایک بدبو پھیل جاتی ہے راجیر جلدی سے اپنی ناک بن کر کے گسے میں بولتا ہے ارے باپر اتنی بدبو ارے کس کے پیٹ میں چوہا مار گیا ہے کس نے اتنا گندہ پاد مارا ہے لگتا ہے اس بدبو کے کارل میں نے جتنا بارات میں کھایا ہے سب باہر آ جائے گا ارے بولو کس نے کیا اب اگر کس نے اتنا گندہ چھوڑا نا تو میں اسے ٹرین سے باہر پھیک دوں گا کعویری ڈر کے مارے چھپ بیٹھی رہتی ہے اور وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی آہاں اب جا کر تھوڑی سی راہت ملی کعویری سوچنے لگتی ہے پاد تو اتنا بھی خراب نہیں تھا نہ جانے ان لوگوں کو اتنا گندہ کیوں لگ رہا ہے مجھے تو میرا پاد بہت اچھا لگتا ہے تب ہی تھوڑی دور جانے کے بعد ایک بھجیا والا آتا ہے بھجیا بھجیا دس روپے کا ایک پیکٹ گرمہ کرم بھجیا 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 والے بھئیاں بھجیا دینا تو کعویری بھجیا کھاتی ہے بھجیا کھاتے ہی کعویری کا پریشر پھر سے بندنے لگتا ہے اوہ نو میرا پیٹ تو پھر سے گرگر کرنے لگا مجھے تو جلدی سے شو چالنے جانا ہوگا ٹرین کے ہلنے سے جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ سب بھی ہل رہا ہے جس کے کارن مجھے پھر سے پریشر بن گیا ہے میں نے بھجیا کیوں کھایا اور گھر سے چلنے سے پہلے میں نے بہت سارے گولگپے بھی کھا لیے تھے کعویری کو کھانے کا بہت شوق تھا اور اسے گولگپے اور بھجیا تو سب سے زیادہ پسند تھی گولگپے کو دیکھ کر اس سے رہا نہیں جاتا تھا اور برات آنے سے پہلے کعویری گولگپے کھا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے ارے کعویری بیٹی گولگپے باراتیوں کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دینا سبھی گولگپے مت کھا جانا ماں گولگپے کھانے سے نہ رکو آپ جانتی ہونا گولگپے میری کمزوری ہے اور مجھ سے زیادہ آپ کو ان لوگوں کی بڑی ہے بیٹی لیکن تو تو جانتی ہے نا گولگپے کھانے کے بعد تمہارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اگر پھیرو کے بیچ میں پیٹ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا ارے ماں کچھ نہیں ہوتا نا جانے میں اتنے گولگپے کیوں کھائی آئی اب کنٹرول سے بہار ہو رہا ہے کہیں یہی نہ کر دو نا جانے کب گھر پہنچیں گے زیادہ دیر تو روک کر بھی نہیں رکھ سکتی پھر سے کعویری بات مار دیتی ہے اس بار پہلے سے بھی زیادہ بدبو پھیل جاتی ہے سبھی لوگ جلدی سے اپنی ناک بند کر لیتے ہیں کون کا بغت ہے جو پورے ٹرین میں پلیوشن پھیل آ رہا ہے بتاؤ نائی نائی بہو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا سوچے گی ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ سبھی کارنامیں نائی دولن کے ہی تو ہیں اب مجھے کسی طرح روک کر رکھنا پڑے گا نہیں تو ان لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ گندے گندے پاتھ میں مار رہی ہوں تھوڑی دیر کے بعد کعویری اپنے سسرال یعنی گاؤں آ جاتی ہے وہاں اس کا اچھے سے سواگت ہوتا ہے گاؤں کی عورتیں کعویری کو دیکھنے آتی ہیں کعویری کی مو دکھائی ہوتی ہے پر انہیں بہت تیز بدبو آتی ہے وہ عورتیں اپنی ناک بند کر کے بولتی ہیں آرے چی 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 نہ جانے ہی عجیب سے بدبو کانا سے آ رہی ہے ساس بھی نہ لے جارہی ہم سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اُلٹی ہو جائے گی لگتا ہے کوئی جانور باہر مر گیا ہے جلدی چلو یہاں سے ونت ہم بھی اوش ہو جائیں گے سب ہی لوگ چلے جاتے ہیں ہے بھگوان آج تو میں جیسے تیسے بج گئی ہوں لگتا ہے میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں میں جلدی سے اپنا پیٹ ساف کر لیتی ہوں پر میں اتنی رات کو کہا جاؤں ہلکی ہونے تب ہی وہاں کعویری کی ساس کچھ مٹھائیاں لے کر آتی ہیں آرے بہو یہ مٹھائیاں کھا لے نا ساسو ما ہلکا ہونے کے لیے کئی ٹوائلٹ نہیں ہے کیا آرے بہو یہ گاؤں ہے یہاں ہلکا ہونے کے لیے تمہیں پاس کے جنگل میں جانا پڑے گا جنگل کا نام سنتے ہی کعویری کی حالت خراب ہو جاتی ہے ماجی جنگل میں بھو چڑیل ہوتی ہے لوگ وہاں کیسے چلے جاتے ہیں ہلکا ہونے آرے بہو بھو چڑیل کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں جب تک کھولے میں نہ جاؤ تو صحیح سے پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے اگر تمہیں چلنا ہے تو چلو باہر جا کر ہلکا ہو جاؤ نہیں نہیں ماجی میں تو ہلکی ہی ہوں پھر کعویری کی ساس وہاں سے چلی جاتی ہے اب کیا کروں گھر سے باہر کیسے جاؤں ہلکی ہونے وہاں کتے سارے ساہ بچھ ہوں گے اس سے بڑھ کر بھو چڑیل اگر سامنے آ گیا تو میرا کیا ہوگا کعویری کچھ دیر سوچتی ہے پھر ایک پولیٹھن نکالتی ہے اور اسی میں شوچ کر دیتی ہے آہ اب جا کر جان میں جان آئی پیٹ تو ہلکا ہو گیا پھر اب اس پوٹلی کا کیا کروں اگر اس سمیں پھیکنے گئیں تو لوگ کیا سمجھیں گے نہیں نہیں بہو اتنی رات میں کیا پھیکنے آئی ہے تب ہی کعویری کو ایک اپائے سوچتا ہے وہ پولیٹھن بیٹھ کے نیچے رکھ دیتی ہے اور خود بیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں راجیو آتا ہے راجیو کو بہت تیز بدبو آتی ہے وہ جلدی سے اپنی ناک بند کرتے ہوئے بولتا ہے ہے بھگوان اتنی گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے لگتا ہے کمرے میں کوئی چوہا مر گیا ہے ابھی دیکھتا ہوں کعویری گھبراتے ہوئے بولتی ہے کہاں کہاں بدبو آ رہی ہے لگتا ہے آپ کا پسینہ بدبو کر رہا ہے آج ہماری سوہاگرات ہے پاس تو آئیے راجیو کعویری کے پاس آتا ہے تب ہی گند اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ارے نہیں یہاں تو میرا دبی گھٹ جائے گا میں باہر جا کر سو جاتا ہوں اس گند کے کارن میری سوہاگرات بھی نہیں ہوئی راجیو باہر سوفے پر جا کر سو جاتا ہے کل صبح ہونے سے پہلے یہ پولیتھن پھیک دوں گی اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو بڑی بیزت ہی ہو جائے گی لیکن رات بھر کمرے میں بہت بدبو آ رہی تھی پر کعویری کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ گھوڑے بیچ کر سوٹی رہ جاتی ہے کعویری جب صبح اٹھتی ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے ہو ہو یہ تو بہت دیر ہو گئی اگر اس سمیں پولیتھن پھیکنے جاؤں گی تو سبھی لوگ دیکھ رہیں گے اوپر سے میرا پیٹ پھر سے گرگر کرنے لگا کعویری کی ساس دیکھتی ہے کہ راجی باہر سوفے پر سو رہا ہے تو وہ کعویری کے پاس جاتی ہے تب کعویری پھر سے پولیتھن میں شوچ کر کے بیٹھ کے نیچے رکھ دیتی ہے تب ہی اس کی ساس وہاں آ کر بولتی ہے آرے باہو تو بیٹھ کے نیچے کیا کر رہی ہے کعویری اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولتی ہے وہ 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 کچھ نہیں ماجی وہ راجی باہر سوفے پر کیوں سو رہا ہے وہ ماجی رات کو ان کو روم میں بہت گرمی لگ رہی تھی اس لیے وہ باہر جا کر سو گئے تھے ٹھیک ہے اب حلکہ ہونے کے لیے جنگل چلو اپنا لوٹا لے لو بیٹا ماجی میں تو ہلکی ہو گئی کہاں اور کب ماجی میں جنگل گئی تھی آپ سب کے اٹھنے سے پہلے چلو اچھا ہے یہ بدبو تو ابھی بھی آ رہی ہے لگتا ہے مجھے ہی گھر کی صفائی کرنی پڑے گی نہیں ماجی میں کر دوں گی صفائی اب آہو تم سے نہیں ہوگا تم نئی نئی دولن ہو میں ابھی جھاڑو لے کر آتی ہوں کعویری کی ساتھ جھاڑو لگانے لگ جاتی ہے آرے اب تو میں پکڑی جاؤں گی ہم میں کیا کروں اس پولیتھن کو کہاں پھیکوں پھر کعویری جلدی سے پولیتھن کو بیٹھ کے نیچے سے نکال لیتی ہے اور کھڑکی سے باہر پھیک دیتی ہے اور وہ پولیتھن کعویری کی ساتھ کے موہ پہ جا کر گرتی ہے اچھی چی 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 رام 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 یہ تو گندگی ہے یہ تو میری بہو کے کمرے سے کسی نے پھیکا ہے کعویری کی ساتھ اسی حالت میں گھر میں آتی ہے آرے بہو یہ تم نے کیا کیا آرے تم شوچ کر کر کے گھر میں ہی رکھ رہی تھی اس لیے اتنی بدبو آ رہی تھی ماں جی مجھے معاف کر دیجئے مجھے جنگل میں جانے سے ڈل لگتا ہے پھر راجیو کعویری کے لیے ایک شوچالے بنواتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو اور شیئر کرو آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی